مانو جیون کا سب سے بڑا حصہ ہے پریوار اور رشتے ناتے ہمارا سماج پریوار سے بنتا ہے زندگی کے ہر سکھ دکھ میں ہمارا پریوار ہی ساتھ دیتا ہے جیون کی شروعات سے لے کر آخر تک ہمارا پریوار ہم سے کسی نہ کسی روپ میں جڑا رہتا ہے مانو سبیتا نے پریوار نام کا جو سماجک دھانچہ بنایا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے سرکشت مانتے ہیں پریوار سے کرورتہ کی کم ہی امید ہوتی ہے لیکن سوچئے اگر پرمپرا کے نام پر پریوار ہی اپنے سدسے کو چیل کونوں کے سامنے پھینک دے یہ کیول کلپنا ہی نہیں بلکہ سنسار کے چھوٹے سے حصے کا گھنانا سچ بھی ہے جی ہاں دوستوں طبط میں ایک پرمپرا کے انوصار مرط لوگوں کے کریا کرم کی انوکھی پراثہ پرچلن میں تھی جس کے انوصار مرط ویکتی کے شریر کے ٹکڑوں کو چائے اور یاگ کے دودھ میں ڈبو کر چیل کونوں کے سامنے پروس دیا جاتا تھا اور یہ سب کوئی اور نہیں بلکہ مرط ویکتی کا پریوار ہی کرتا تھا دوستوں لاش کو دفنانا جلانا یا پھر ندی میں بہانا تو ہم سب جانتے ہی ہیں لیکن لاش کے ٹکڑے کر کے اسے چیل کونوں کے سامنے ڈالنا واقعی میں چونکانے والی بات ہے اس سے بھی زیادہ چونکانے والی بات یہ ہے کہ جب چیل کونے مرط ویکتی کا ماس کھا کر اڑ جاتے ہیں تو اس کی بچی ہوئی ہڈیاں بھی کوٹ کوٹ کر کونوں کو کھلا دی جاتی ہے موت کے بعد شووں کی ایسی دردشہ کو تیبت واسی ایک پرمپرہ مانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے مرط لوگ جلدی بھگوان کے پاس پہنچ کر دوسرا جنم لیتے ہیں ساتھ ہی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تیبت کی زمین پتھریلی ہے اس لیے یہاں پر لاش کو زمین میں دفنانا مشکل ہوتا ہے جس کارن یہ پردھا پرچلن میں آئی تھی دوستوں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ساتھ ہی اگر آپ ہماری باقی کی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور اگر آپ کچھ ایسی ہی رومانچ بھری ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے